اللہ سے ہمیشہ آفیت مانگو، سلامتی مانگو، خیر مانگو، عزت مانگو لیکن اس میں یہ بھی مانگو کہ یا اللہ جس طرح تو خوش ہے اس طرح مجھے اس حال سے گزرنے کی توفیق عطا فر میں مانگتا تو رہتا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہم لوگ ہر وقت اللہ سے کہتے ہیں یہ دے دے یہ دے دے یہ کر دے یہ کر نہیں ہے، سلونی مانگو موس، ادعونی مانگو موس وہ کہتا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو مجھ پہ کیسے خوش ہوگا مجھے بتاتا میں وہ کرنے میں لگ جاؤں جس میں تو خوش ہوتے ہیں ہر لوگوں کی آہواہ کی پروانہ ہو کوئی برا کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اچھا کہے تو بھی ٹھیک ہے کوئی گالیاں نکالے، کوئی دعا دے، کوئی کفر کے فتوے لگائے کوئی متقی پرہیزگار بتائے دعالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جب اس اللہ سے میری یہ طلب بن جائے گے اللہ تو کیا چاہتا ہے، تو بتا، تو کیا چاہتا ہے میں تو تمہیں مانگتا ہی رہوں گا، آخری سانس تک بھی مانگنا ہے اور قبر میں بھی مانگنا ہے اور حشر میں بھی مانگنا ہے اور میزان پر بھی اور سرات پر بھی اور جنت میں ہم نے تو مانگنا ہی مانگنا ہے دعا ایسی ہے جو موت پہ ختم ہو جائے گی موت سے پہلے پہلے کی دعا انسان کی حاجات موت سے ختم تھوڑی ہوتی موت سے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی وہاں کی حاجات شروع ہو جاتی ہیں تو وہاں بھی مانگیں گے یہ دعا تم پھر نہیں مانگ سک ہو گئے یا اللہ تو کیا چاہتا ہے تو کیا چاہتا ہے مجھے بتا دے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے میں وہ پورا کرنے میں لگ جاؤں اللہ ابو فراس کی بخشت فرمائے اس نے تو سیف الدولہ کے بارے میں کہا تھا میں اللہ پر فرٹ کرتا ہوں لیتک تحلل والآیام مریرت ولیتک ترضا والآنام غضاب ولیت اللذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودالک صافی آئے 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 وَشُرْبِ مِمَّا الْمَعِينِ سَرَابُ فَإِذَا صَحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنُنُ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَدْ تُرَابِ تُرَابُ بس بچو میری اولادو کبھی اولاد کے سامنے آدمی بہ پڑتا ہے بس ایسی میں کبھی کبھی بہ جاتا ہوں آپ سے دعا کا طلب گار رہتا ہوں آپ کے سادزہ سے بھی دعا کا طلب گار رہتا ہوں کہ عمر کا آخری حصہ ہے اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائے میں اپنے ہر جگہ دوستوں سے یہ طلب کرتا رہتا ہوں تو ابھی رائیمنٹ میں تھے تو میں نے ایسی کچھ دوست تھے میں نے کہا آپ دعا کرو اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہمارے ہاں ایک مثال ہے بڑا بھورا جڑا پتن تر ڈوب جاوے بڑا بھورا ہے جڑا پتن تر ڈوب جاوے پتن ہماری زبان میں کہتے ہیں جہاں کشتی آکے کنارے لگتا ہے ہر کنارے کو پتن نہیں کہتے ہیں دریا کا کنارہ تو بہت لمبا ہے پہاڑوں سے نکل کر کراچی تک ہے جہاں جا کے کشتی لگتی ہے پہلے تو بہت زیادہ رواج تھا کشتیوں کا پل نہیں ہوتے تھے تو جہاں دریا آتا تھا تو پھر وہاں کشتیاں کھڑی ہوتی تھیں وہ دیسی کشتیاں دیسی ملہ وہ بڑے بڑے بانسوں سے اس کو اس کے کھیون ہارے بنتے تھے اس کو کھینچتے تھے تو کبھی کوئی لہر ایسی آ جاتی کہ این کنارے پر آ کر کشتی ڈوب جاتی کوئی پیشے سے ایسی کوئی لہر اٹھتی کہ ملہ بھی مطمئن کہ چلو جی ہن پیر لگ گئے انتے ہیں ہن نیڑے آ گئے ہیں اور مسافر بھی مطمئن کہ ہم اسی ہے کوئی اچانک پیشے سے طوفانی لہر اس کو آ کے الٹا دیتی تو یہ ہماری ایک مثال ہے علاقے کی ہماری زبان کی بڑا بھورا بڑا بدنصیب ہے بڑا بھورا ہے بڑا بدنصیب ہے جو کنارے پہ آ کر ڈوب جائے تو میرے عزیزو انسان پہ جو بھی حال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر وہ اچھا حال ہے تو عطا ہے اور امتحان ہے اگر اس میں کوئی شدت سختی ہے تو ابتلا ہے وہ بھی امتحان ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ جو حال بھی انسان پہ آ رہا ہے وہ اس کی وراثت نہیں وہ اس کا استحقاق نہیں آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا لولو 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 کافر نہیں مشرق نہیں شرابی بھی نہیں زانی بھی نہیں قاتل بھی نہیں چور بھی نہیں ڈاکو بھی نہیں ملہد بھی نہیں دہریہ بھی نہیں کتنے گناہ ہیں سب سے پہلے جس سے جہنم میں ڈارا جائے گا نہیں کہا جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا کھول 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 وہ کم بخت این دھن بن کے جائے گا یعنی اوروں کی بھی تباہی کا سبب بن کے جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جہنم اور بھڑکے کی اول من یدخل فی النار نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا تو پھو دیار اول من تو صحر سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے وہ پہلے اتنی بھڑک رہی انہا لغا نزاعتا لشوا تدعو من ادبر و تول و جمع فاوح پہلے اتنی بھڑک رہی فانذرتکم نارا تلظا کیا خوفناک ہے وہ انہا ترمی بشرن قلقص کہ انہو جمالت سفر کیا حبتناک الفاظیں قرآن کے اور پھر اس بدبخت کو کھلے گا رہی اور بھڑک اس کو اندھن بنا عالم اول من تسعر مہی نار جا عالم مولانا صاحب ہاں کیوں ساری زندگی کس لیے کیا گا تیرے لیے کیا دبتا بکواس کرتے جھوٹ بولتے تو نے اپنی وہوہ کیلئے کیا تھا پھر شہید اس کے خون کا کترہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتا ہے لیکن نیت کا کھوٹا تھا پھر سخی اس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب جہنم سے دور اور اللہ کو بخیل سے نفرت سخی سے پیار لیکن مارا گیا اپنی بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے اپنی وہوہ کیلئے کیا ڈال دو یہ تین ہیں جن سے جہنم کو پڑکایا جائے